آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ عرص مجھے پر نکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہ آن مصطفیٰ کا ذکر ہے آدم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے اقسام پہلے نبی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے ہر گیٹ پر لا الہ الا اللہ ہر جنت جنت کے درم پر اس پرتی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ آسمانی کائنات میں اللہ کا ذکر کا مصطفیٰ کا ذکر ہے اور زمین پر جب نگان پہتاری جاتی ہے تو اللہ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے ممبر پر جب عالم آئے جائے فاقل ہو جائے کانی ہو جائے سیکھو حدیث ہو جب ممبر میں بیٹھ لے گا جب مصطفیٰ کا ذکر ہے تکمیر میں جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کا ذکر اور مصطفیٰ کا ذکر ہے کیا ہاں لیکن کربانی کے وقت جب پکر ہو جاتا restrictive الہم اللہ کا صلی اللہٰ کا ذکر ہے تو ملاد مصطفیٰ کا ذکر ہے لیکن وہ آکا صلی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ وسلم ہے ملاد مصطفیٰ منانا کہاں سے ثابت یہ سنئے میں حدیث بیان کروں گا تاکہ آپ کا ایمان تعدل پر میرے آتا اپنی قبر پر کے ساتھ اور اپنی امت کو مدد کی کر دے جب سہدہ قبر میں حیات ہے تو نبی آدم کیوں نہیں ہے بات آئے تو سنئے آپ ہمارے ہاتھی اپنس ساتھ بھی گئے اور برسطہ وہاں نور ہی نور برسطہ کیوں نہ ہو جہاں جب امیر ہم جاں صحیح ہو تو راکی آرہ فرما رہے آجات روائی کرتے ہیں حسن سے مدد کرتے ہیں لیکن جب تو آہو کہ باہ 46 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے حیرت عمیر معافیہ نے اعلان کیا مدینہ کہ جہاں آن سوڈا آرام کرما رہے اسی ایک جگہ سے ایک کورنر سے آنی کا جسبہ نکال لگتا ہے لائک جیسے ہم پائٹر ہوتی ہے اس طرح تو اعلان ہوگا کہ سوڈا احض کہ رستدار آ جائے اور اپنی اپنی کمروں کو پہچان لیں سبا اکرام آگئے سعید ہوگا جاتا میر ہم چاہاں 46 سال ہوئے ہیں سعید ہوئے ہیں زامی مرتی اللہ کا کبہ ہو جو دفت ہوئے ہیں 46 سال ہوئے 40 سال لیکن حضرت جامی ہر بات ہے یہ جیسے ہی ہم نے میتنی نکالنا شروع کیا کبر سے میتنی نکالنا شروع کیا میرے ابا ہو اور کی کبریں پاک دیں کبریں پاک دیں اور ان کے ساتھ میں ایک کبریں پاک کور تھی تو انہوں نے قدرہ شروع کیا وہ پاک دیں وہ پیر پہ لگا تو خود جاری ہو گیا خود جاری ہوا جب مٹی ہٹ گئی دیکھا ہے امیر حمدہ کا مجھا رہے ہیں تو اسے پاک دیں حیث امیر حمدہ کا اللہ صاحب مبارک ہے جب امیر حمدہ کا مجھا رہے ہیں اسے کھو جا گیا تو کفن بھی کیا ہے کفن پہ مٹی نہیں لگی اور کفن درو تاکہ جسے ابھی ابھی لگے ہوئے ہیں حب داکہ جب یہ پہنچ کو ربورٹی سکھ سال ہو گئے ہیں لیکن امیر حمدہ کے قبر سے ابھی آ رہا ابھی بھی سے تاکہ کھو نہیں کر رہا ہے اس کے بعد کیا ہوں اور یہ تو اسے پیس صلو اللہ صلاة والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بار یہ حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم جو کہ اببہ حدود کی تو جیسے بھی مٹی اٹھائی گا حضرت جابر کے اندر میں نے دیکھا کہ میرے اببہ حدود کے سولٹر کے پاس چکم تھا میں نے ہلایا کن چاری ہوا اپنے دل رکھ دیا تو بتا چلا کہ سوتا اپنی کمرہ میں جندہ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ صحیح جندہ ہے اور ان کی روح آسمانی کائنات میں جاتی ہے پھر جمین پہ آتی ہے اور جنت پہ جاتی ہے جہاں جانا چاہے مانا اللہ نے اپاہر دیا تو بتا چلا سوتا جندہ بڑی دروس رہی 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 اور صحیح دبرانی یہ دین سخص مدینہ سرین میں جنہوں کہتے ہیں ہم جب مدینہ سرین میں پہنچے تو دین کو کھانا نہیں کھایا تھا رات کو کھانا نہیں کھایا تھا رات دین میں کھانا نہیں کھایا تھا لیکن ہم لوگ آقا کی بارگاہ میں آئے ورد کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ ہم آپ کے میمانے کھانا ہم آپ کے میمانے آقا ہم نے کھانا نہیں کھایا بس امام عقبکر کہتے ہیں کہ ہم اپنے حدیر پاک میں آگئے اور سکھ دمران ہی جنتے ہیں کہ میں بھی چلایا لیکن ابو سید فرماتے ہیں کہ میں آقا کی بارگاہ میں تکر خدا کر دھارا کہوں ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک سخص آیا اپنے دو خادیموں کو لے کر تو سادان لے کر آیا اور بیترین بیترین کھانا لے کر ہماری بارگاہ ایک کرم میں آیا آقا رج کی کیا آپ نے رسول پاک کی بارگاہ میں اگر یہ اتجا کی تھی کہ آقا ہم لکے جہو سبحان اللہ تو کہا آپ کو کیسے پتا تلا ہمیں علوی سید جہو سبحان اللہ علوی سید ہوا ہے تو مولا علی کے اولاد یعنی حضرت فاطمہ کے بار فرطہ فرمانے کے بار بولا لیں جسے بیترین کھانا اسے علوی سید کہتے ہیں تو کہا کہ میں علوی سید ہوں ابھی ابھی میرے خواب رسول پاک آئے اور کہا دین آدمی مدینہ شریف میں میری پرسید میں ہے جہو میں آنا ملا کیا تو میرے آمنا حیاد ہے یا یقینا صلاح میری چسم آلم سے چھپ جانے والے سو میرے آقا ہمارے جان سے بھی قریب ہے صلاح اللہ اللہ صلاح اللہ 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 آج دو جگہ پہ میرا پگرام ہے لیکن میں بہت میرا صدان ہے میرا قریقہ ہے کہ وعدہ کیا اسے پڑا گا ہمارے قریب ملتے ہیں میں نے بھولا ٹھیک ہے لیکن پہلے اس کا بھول آیا کیا میرا نیم ہے مال نہیں دیکھتا میں مال تو اللہ نے بہت دیا کیا یہ لانت بری بلا ہے آدمی کا دل سب سے بڑا ہے اس کا دل نہ رکھنا کرو اگر میں بھی آپ کو سانت اس میں کو بولو یہاں وہاں بھی بولو ابھی حاجیب ان کی بارگاہ میں سلام پیس کر رہا تھا ان کی صدا کریا سورے لوگ نے باہر کا بحق آگئے چلو حجرت آگئے میں نے آپ کے پاس نہیں نہ ہوگا میں نے وہاں وعدہ کیا کیا میں وعدہ والا آمی ہوں صد بولنا ہے اللہ صورتہ برکتہ تاہمہ دے گا اس لئے ہمیں صد بولو وعدہ خلاف نہ کرو لیکن بات آئی سنیے دول سب ہی پڑی اللہyba صلی اللہ رحمہ یہ ہے یہ تقریئی اللہ میں سے انتے تھے تقریق ہے docs آج جنوے کی رات ہے کیا رہا لیکن ایک اللہ والے کی بات آئیے سنیے ان کا نام ہے ابن سابید یہ مکہ صریح میں رہتے ہیں ہے جو اللہ کا گھر پیلا کر اللہ کا وہاں رہے تھے لیکن ہار سال مدینہ شریف دعیا میں لے تھا ہار سال آقا کی بارکہ میں سلاہ موسیقا ہماری تقدیل ہے کہ آنکھا تمہیں بلا رہے ہیں بھارکا اسے بلایا آنکھا وہ ہی جاتا ہے لیکن ابن سابید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ دس سال ہوئے ہر سال رسولی حاصلیق کی بارگاہ میں لیکن ایک صاحب نے نیبب کی بارگاہ میں خوب لکھا ہے آپ کو تو اسے ایک سناؤں مٹھا جاؤں گے تو اس لئے پڑھ گئے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت کہیں پہ رہو انگوستان رہو پاکستان رہو امریکہ رہو لندن رہو لیکن آنکھا کیا رہو کیا رہو یہ سائل رہ جبتا ہے یہ رچ کر آنکھا کنگ دامو اے زہنم تو بھی سننے لے آنکھا کنگ دامو اے زہنم تو بھی سننے لے ہوں گے سجلے جو کی گلابیں بدنی ہوں یہ سبحانہ اللہ علیہ وسلم درہ پیدا ہر باتے گے کیا ہے تو یہ محبت کی بات ہے جس سے محبت ہوتی ہے دام آئے تو بجل جاتے ہیں آجرین آواز اللہ تعبی جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام سلتا ہے تو محبت کے گلاب ہیں تو ابنہ سابیت فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی ہے کہ بیس سال ہوئے ہر سال آدھا کے باردھا میں جاتا تیس سال ہوئے رسول آدمی کی باردھا میں قراب میں جاتا چاریس سال ہوئے رسول آدم کی باردھا میں جاتا پچاس سال ہوئے رسول آدم کی باردھا میں جاتا لیکن سال سال کا عرصہ لیکن یہ مرحومہ سنیے ارے تو اج کے لئے نکلا یا عمر کے لئے نکلا اللہ کا میمان ہوتا ہے کیا اللہ کا میمان ہوتا ہے موت ورہت موانی ہے کیا لیکن ایسی موت مدینہ سریف نہ لی اب کیا سوابیں سنیے مرحومہ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عمرہ یا حج کی نیت سے نکلتا ہے اللہ کا میمان ہوتا ہے رحمان کا میمان ہوتا ہے اللہ نے ایک قدم میں کتنی کی عطا کرنا اور جو دعا مانتا ہے اللہ اس کے دعا بھول ہے جب کعا شریف پوتھتا ہے آقا حرماتے پر اسے بزاقہ کرتا ہے اور کعا شریف کے دواب کے وقت جو بھی عمرہ کرنے والا کیا یا حج کرنے والا کیا جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ دعا قبل ہوتا ہے جب کعا شریف کے دواب مکمل ہو جاتے ہیں اللہ امرہ کے دناوں کو باہر ماتے ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے بیٹھ سکے جاؤں لیکن بتانا یہ ہے کہ یہی حرم شریف ہے جو ایک مٹی کرو گے اللہ ایم اللہ لیکن کسواہ دا کرنا ہے ایک بار در سری پلا اللہ ایم اللہ حضورت کرنے کسواہ دا کرنا ہے ایک قرآن صریف مکہ صریف میں ختم کر لیا اللہ ایم اللہ قرآن صریف میں کسواہ دا کرنا ہے لیکن اپتینا صریف میں آقا حرماتے صلی اللہ تو میری مجید میں آؤ یہاں کوئی دوام نہیں ہے مکہ میں ابراہیم نہیں ہے تو ہم اور ہم کے صحیح نہیں ہے جو سخص مدینہ صریف پر آدھاتا ہے اللہ کے گناہوں کو ماں خلوا دیتا ہے اللہ وہ تو وہ نصیب ہے جو مدینہ صریف نے جاتا کہ آقا بلاتے نہیں جو نہیں جاتے مدینہ وہ اسے آقا بلاتے نہیں اس کے پاس آقا نہیں تو آقا میمان نہیں کیا اٹھا کے اسے آقا بلائے صلی اللہ وہ ہی جاتا تو وہ سنیا آقا ہمارے حال سے باقی میں کسی نیت کے さی یہ یہ بھی جانتے ہی میرا امت جن کہا رہتا یہ بھی جانتے ہیں رہے درست پرنے والے کا باقہ بھی نام جانتے اور پرنے والے کا بھی نام کس کمیلے سے آقا یہ بھی جانتے اور آج کے تمہیں کی رات اللہ آقا ناریگ کروزے ہور سنتے ہیں دورو نسدیک کے سننے والے وہ کار کانے لالے کرامت میں لانے سلام ہاں تو بتاتا یہ ہے کہ میں نے ثابت رحمت اللہ تعالیٰ حرماتے سال سال ہر سال رسول اللہ تعالیٰ کی بارگیر میں ایک سال میں نہیں گیا میں اپنے حجرے پاک میں آنکھا پہ شریف پر آنکھا سبحان اللہ بس ابھی ان کا قلبہ ہوا رسول اللہ تعالیٰ پاک کی ناکسی کو کہتا سبحان اللہ تعالیٰ جو آدمی سال تک آنکھا کی بارگا میں جانا رہا جب بجوری تھی جانا سکا وہ رسول اللہ تعالیٰ پاک کی ناکسی کو کہتا اس لئے سال کرتا ہے تین تہاں رے موہ سف کو آکھوا آنکھیں ترس رہی ہے تین تہاں رے موہ سف کو آکھوا آنکھیں ترس رہی ہے جسوہ رہاں گیا ہے ان کے اپکے رکھی دمہ دینا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل رہا ہے سینہ بہت زمان اللہ تکیر جمع کے یہاں اس کا جمع کی صفحہ ہے سب کانے والے میرا دل کی دمکہ ہے دمکانے والے اور آدم اسی فرض کرتے تو دندہ ہے واللہ تو دندہ ہے واللہ میری چسمیں آدم سے چک جانے والے میرے آقا خواب میں آئے کس کے یہ میں نے ثابت کی اور کیا کہا کہ میرے آسک میں جانتا کہ تو نہیں آسکا میں ہی آنے گا ابتہ اللہ میرے آقا فرما کی عالیت سے باقی پہ ملیے درست رہی پڑھا ہونا سکے گا صلاة والسلامان آلیکا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اور اس کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ اللہ اور میں نے کھانا نہیں کھایا کھل پر قرم فرمایے کیا قام کھل پر قرم فرمایے بس ابن اللہ رحمت اللہ تعالیٰ بہتا رہاں بہتا رہاں بہتا رہاں بہتا رہاں آنکھ بند ہوئی اور آنکھا نے روٹی اتا کروا دی اپنے جللہ حرماتے ہیں ابھی میں روٹی کھائی رہا تھا آدھی روٹی کھائی ہے اور میں بہتا رہاں آدھر کی آنکھ میں دی بہتا ہے بطل کے سبحان اللہ بہتا ہے بہتا ہے اور کون دیتا ہے دینے تو موچاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں بہتا ہے پھر جنڈیوں کی بات کرو گا کس نے جنڈی لگائی ہے عبیدت لکھائی ہے اور پھر اناد مطفیق کس نے مونا یہ دو روایت ہیں کہ آقا آیاتیں سن لیں گی جواب دیا الگ بات ہم جاتے سلاة و سلام پیس کرتے ہیں آقا سلام کا جواب کے ترسل نہیں لیکن سید نوری رحمت اللہ تعالی یہ سہی آقا کی بارگاہ میں پوچھے سید نبی کے اولاد مولا علی کے اولاد سید نوری رحمت اللہ تعالی حرماتے جب میں آقا کی بارگاہ میں پوچھا اور میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ تو جب علیکم سلام میرے میں نے سید نوری رحمت اللہ تعالی آقا حیات ہے یہ تو پیلے ہیں لیکن دوسرے کی بات تو یہ دوسرے کرنا ہوا سید احمد کبھی نہیں پھائی رحمت اللہ تمہیں بہت آکے یہ سال اس وقت مدینہ صلیف میں تھا یہ سال میں یہاں آج یہاں میں نے کتابات دوسری پیتے آقا کرم فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رسول اللہ پاک کا ستہا ہے تو اس سال رنگ پاہ پسیل میں چار لاکھ اور دیس سجار دوسرے پیس کیے تو بانانا یہ ہے کہ آقا کرم نوازی یہاں رسول اللہ پاک کا ستہا ہے مولا کا کرم کہ آج انتے دروس پڑھنے کا وقع لوگوں کو بتانا رہتا ہے کیا؟ کہ تم بھی پروہ دماتا کو تک بھی پروہ میرا دہاتار میں ہر سال میرا پکرم ہو تو وہاں بھی سوا سوا لاکھ دروس پڑھا کے سوا سوا لاکھ سے بھی جاتا کلبہ سرے وہ ماں کا اوچھے بھی درہا پیس کیا رہے ہیں تو چلے فرماوزہ نوازیل صاحب ہے ہمارے جاوید بھائے ہمارے آج انتے درہا پکرم پوچھ گئے گے ہر حالے پکرم اس کو یہ سال آقا کا کرم ہوا کہ رتن بھائے پرسید میں چار لاکھ کی سجار دروس پڑھا درہا پکرم لیکن آقا حیات سید احمد بھائی کی بھارگاہ میں یہ مہین مغداد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سال انگیابی صلی اللہ علیہ وسلم بھارگاہ میں تو انہی کا مجال تریا جلدہ کے لئے پاس لیکن یہ روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم پیس کرتے ہیں مغداد صلی اللہ علیہ وسلم جب سید احمد بھائی یہ بھی امام حسین کی اولاد ہے آئین احمد نے پاک ہے اسے آدم سے پہلے ہی نہیں کہ ولادت کا ڈھنگ کا بستہ تھا ولادت کا سائی میں قرام سائی میں پہلان بہت سے آدم کا بجبڑا تھا لیکن یہ جب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے سید احمد احمد اللہ تعالیٰ لے تو آقا کی بارے پہنچ کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حبی بندہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آب کا ممار اور آقا روزانہ آپ کو سلام میس کرتا تھا آداب کی ممار گائی آیا اللہ سلام کے سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم میری بیدے سے آئی لائے آقا حیات آقا حیات یہ دروس نہیں بندہ ہوا سلام علیکم سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید احمد بکر یہ بھی آقا کی بارے پہنچ گئے انہوں نے کہا سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم اور سید احمد بکر کرتا تھا اور سید احمد باہید گئے آکا آقا کی بارے پہنچ میں روئے اور سلام پیچھ کیا السلام علیکم یا رسول اللہ انہوں نے آکا کی بارے پہنچ گئے اور سید احمد بارے پہنچ گئے آقا کی بارے پہنچ گئے سلام علیکم لیکن یہ بارے پہنچ گئے آقا کی بارے پہنچ گئے اس لیے اس لیے سال پیٹی تک جو بھی آتا رہے گا بیٹا ہوگا تو اپنے بیٹے سے کہے گا تمہاری دادے کا انتقال مدینہ سریف میں ہوا وہ اپنے بیٹے کو کہے گا وہ اپنے بیٹے کہے گا کیوں کہے گا سنا اس لیے کہ آقا ہر بات سال اللہ 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 جو عمرے کے لیے نکلا ہے جہاج کے لیے نکلا ہے اب راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے یہ تو مدینہ سریف کیا مدینہ سریف جنہ دل پاکی میں لیکن اب ہر سال کیا بہتو عمرے اللہ سوابتہ رمائے قیام قیامت تک کیا بستیدار فاتھیات دینا دے لیکن ہر سال قیامت تک اللہ تبارت و تعالی عمرے کا سوابتہ رمائے سور پر کیا ہو سکتا اس کے بردے کیا ہو سکتا ہے اللہ ایک خریصہ پر نافر رمائے قیامت تک عمرے کا سواب لکھتے عطائے گا پر یون درست بھی اللہ جنیا ان دو حدیث بجان کرو ملا دے لے پوری دنیا میں آپ دیکھئے اندوستان کا جنڈا ہے پاکستان میں کوئی نہیں لگا سکتا کیا جاسو کے پکر میں